وفاقی حکومت نے ریکوڈک بل کے معاملے پر تحادی جماعتوں کی ترامیم مان لی ہیں ذرائع کے مطابق ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر تحادی جماعتیں وفاقی حکومت سے مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئیں اس حوالے سے ذرائع کے جانب سے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں ترامیم پر راضی ہو گئی موجودہ ترمیم کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری بل صرف بلوجستان میں صرف ریکرڈک تک محدود رہے گا ترمیم شدہ غیر ملکی سرمایہ کاری بل جمعہ کو سینٹ میں پیش کی جانے کا امکان ہے حکومتی وفد نے بلوجستان نیشنل پارٹی بی ان پی مینگل اور جمعیت علماء اسلام کی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ بل میں وعدے کے مطابق ترامیم کے لیے تیار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی خزانے کو نقصان پوچھانے کے الزام میں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویدہ شرف کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویدہ شرف کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی شہری کی درخواست پر چیف جسٹس آم فاروق نے سمات کی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ ایسی سینجشن آزادی پروگرامز کے لیے پچھتر کروڑ روپے کی منظوری تھی رقم کا زیادہ حصہ پرویدہ شرف کے حکم پر اسمبلی کی ڈائمنڈ جوگلی تقریبات پر خرچ ہوا درخواست میں مزید کہا گیا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے سلاب کے دوران پچیس اراکین کے ساتھ بینوں نے ملک دورے بھی کیے